اس سیشن میں ہم شارٹ آنسر قویسٹن بنانے کے رولز یا سجیشنز کی ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے اور دو یا تین اہم نکات کی طرف ہم ڈسکشن کو لے جاتے ہیں جن کا دھیان رکھنے سے ہم بہتر قسم کے شارٹ آنسر یا کمپلیشن ٹائپ آئٹم بنا سکتے ہیں اس میں پہلی بات جو آپ کو ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی ایک شارٹ آنسر میں یا کمپلیشن آئٹم کے اندر ملٹپل چیزیں نہ پوچھیں ایک سے زیادہ چیزوں کو پوچھنے سے گریز کریں جب بھی ہم ایک سے زیادہ چیزیں ایک سینٹنس میں ایک انکمپلیٹ سینٹنس میں یا ایک شارٹ آنسر میں پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے ہم یہ کلیر کرنا ہمارے لئے مشکل ہو جاتا ہے کہ ہمارا فوکس اصل میں کس چیز پہ ہے اور اس طرح کا سینٹنس جس میں ہم ایک سے زیادہ خالی جگہیں چھوڑ دیتے ہیں وہ عمومی طور پہ کنفیوزنگ ہو جاتا ہے سو اس سے بہتر ہے کہ اگر مجھے ایک سے زیادہ چیزیں اس میں پوچھنی ہیں تو میں ملٹپل قویشنز بنا لوں دوسری بات جس کا دھیان رکھنا ہے اس کے اندر یہ کہ جب بھی آپ کوئی کمپلیشن ٹائپ آئٹم بنائیں تو اس کا سٹارٹ اس کا آغاز پہلا جو لفظ ہوتا ہے وہ بلینک سے شروع نہ کریں اس کے اندر پہلا جب بھی آپ بلینک سپیس چھوڑ دیتے ہیں بالکل شروع میں تو اس سے اس بات کا امکان بہت زیادہ ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر ملٹپل آنسرز فٹ آ سکتے ہیں تیسری بات جو اسی کی کانٹینویشن میں ہے یہ تینوں باتیں میں کٹھی اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ تینوں مل کے ایک میننگ بناتی ہیں تیسری اہم بات اس میں یہ ہے کہ آپ فل ان دی بلینک میں کوئی ایسی ٹریویل قسم کی یعنی غیر اہم قسم کی انفرمیشن نہ بلینک سپیس کی شکل میں پوچھ لیں جس کے پوچھنے یا نہ پوچھنے سے کوئی ویلیو ایڈیشن نہ ہوتی ہو مثال کے طور پر عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب مجھے یہ فکر پڑتی ہے کہ میں کوئی مشکل سوال بناوں اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کے اندر جتنی اہم باتیں تھیں وہ تو بچے کو یاد ہوں گی وہ لکھ دے گا تو میں اس کو مشکل بنانے کے لیے اس کے اندر سے کوئی ایسا لفظ غائب کر دیتا ہوں جو لفظ اپنے طور پر جاننا یا نہ جاننا کسی اہمیت کا حامل نہیں ہوتا میں صرف اس نظر سے کہ یہ نہیں آتا ہوگا سٹوڈنٹ کو میں وہ والا لفظ اس میں سے نکال لیتا ہوں جبکہ اس لفظ کو جاننے کی یا اس ٹرم کو جاننے کی کوئی خاص اہمیت بھی نہیں ہوتی سو یہ تین باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھیں کہ ہم جب سوال بنائیں تو ایک تو یہ کہ وہ بلینک سپیس سے شروع نہیں ہونا چاہیے ایک سوال کے اندر ایک سے زیادہ بلینک سپیسز کو آوائیڈ کرنا چاہیے جب بہت ضروری ہو تو دینا چاہیے cause and effect دیکھ رہے ہیں تو دے سکتے ہیں لیکن عمومی طور پر اس سے گریس کرنا چاہیے اور کوئی غیر اہم چیز fill in the blank کی شکل میں نہیں پوچھنی چاہیے جس کو جاننے یا نہ جاننے کی علمی لحاظ سے کوئی وقت نہ ہو تو اس کو آپ نہ پوچھیں تو بہتر ہوتا ہے اس کو اگر آپ دیکھئے تو مثال آپ کے سامنے میں نے جیسے یہ دکھائی سلائیڈ پر dash animals that are born dash and dash their young are called dash یعنی ایک لائن کے اندر میں نے چار بلینک سپیسز چھوڑ دی ہیں اس کا طب ہے کہ بتانے والے کو چار الفاظ یہاں کم از کم فٹ کرنے ہیں اور یہ جتنی زیادہ سپیسز ہوتی جائیں گی اتنے زیادہ answers کے combination بننا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ وہ combination اپنی شکل و صورت میں درست بنیں گے لیکن آپ وہ نہیں پوچھنا چاہ رہے تھے لہٰذا اتنی ساری جب میں ایک sentence میں blank spaces دیتا ہوں sentence کا اپنا مطلب ہی فوت ہو جاتا ہے اس کا اپنا مطلب سمجھ ہی نہیں آ پاتا کہ اصل میں یہ sentence ہے کس بارے میں اس کے اندر کیا لکھنا چاہیے مثلا جواب جو میرے ذہن میں اس کا ہے وہ یہ ہے warm blooded animals that are born alive and suckle their youngs are called mammals یہ پوچھنا چاہتا ہوں اب دیکھیں یہ اتنا complex ہو جاتا ہے ان چار باتوں کو نکال دینے سے کہ پڑھنے والے کو یہ سمجھ ہی نہیں آ پاتی کہ آپ کا focus اصل میں ہے کیا آپ پوچھنا چاہتے کیا ہیں چار different باتیں ہیں جن کو آپ نے ایک جگہ پہ کٹھا کر لیا اس سے بہتر تھا کہ اگر مجھے یہ پوچھنا ہے کہ mammals کون ہوتے ہیں یا mammals کی description پوچھنا چاہتا ہوں تو میں item کو focus کر کے صرف mammals پہ ہی focus کرتا مثلا میں اس کو اگر یوں لکھ دیتا warm blooded animals that are born alive and suckle their youngs are called dash یعنی جو پچھلی information ہے وہ جب تک میں provide نہیں کروں گا تو student یہ specify نہیں کر سکتا کہ میں mammals کے بارے میں پوچھ رہا ہوں mammals کیا ہیں اور mammals کی تمام صفات بھی اس نے خود ہی اگر لکھنی ہے تو پھر sense نہیں بن سکتی کچھ چیزیں preconditions ہیں characteristics ہیں جو مجھے خود بتانے پڑیں گے اور پھر اس کے بعد میں check کر سکتا ہوں کہ اس کو اس classification of animals کا پتہ ہے یعنی یہ mammals کے characteristics ہیں جو اوپر دیئے گئے ہیں میں نے سوال میں کیا کیا characteristics بھی اسی سے پوچھ لی ہے اور classification بھی اسی سے پوچھ لی ہے آپ ایک سوال میں classification پوچھیں یا اس کے characteristics پوچھ لیجئے دونوں چیزیں ایک سوال میں پوچھنا avoid کریں اگر مجھے کوئی warm blooded ہونے کے بارے میں پوچھنا ہے تو پھر مجھے سوال ایسا design کرنا چاہیے جس کا جواب warm blooded بنتا ہو پھر وہ سوال اس structure میں نہیں یعنی ایک question میں multiple چیزیں نہیں دوسرا اسی سوال میں ایک اور خرابی جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کا جو ہے پہلا word blank نہیں ہونا چاہیے اس سے confusion ایڈ ہوتی ہے direction سوال کی جو ہے اس کی سمجھ ہی نہیں آتی student کو so avoid کریں کہ پہلا لفظ ایسا warm blooded ہے یہ جگہ خالی نہیں چھوڑنی چاہیے یہاں فکرہ کس پوری طرح start کرنا چاہیے fill in the blank کہیں آگے فکرے کے mid میں اور best چیز ہے کہ فکرے کے end پہ چلی جائے تاکہ پڑھنے والے کو کم از کم یہ تو سمجھ آ پائے کہ میں پوچھنا کیا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے جی اور تیسری چیز وہ جو میں نے کہا تھا کہ کوئی trivial information کوئی غیر معروف یا غیر ضروری یا غیر اہم information جو ہے وہ اندر سے مجھے delete نہیں کرنی چاہیے مثلا اگر اسی sentence میں there young are called میں young کا لفظ کاٹ دیتا اور یہاں خالی بنا دیتا تو young are called young کا لفظ یہاں علمی لحاظ سے دیکھا جائے تو کوئی خاص اہمیت کا لفظ نہیں ہے کوئی terminology نہیں ہے کوئی knowledge کا part نہیں ہے وہ sentence structure کا حصہ ہے بس اگر میں اس کو نکال کے یہاں blank space لگا دوں تو اصل میں میں ایک غیر اہم چیز کے لیے blank space بنا رہا ہوں جو student کو آ جائے تو بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نہ آئے تو بھی فرق نہیں پڑتا سو مجھے ان تمام خرابیوں سے ہٹنے کا جو ذریعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا اس slide میں وہ simple یہ ہے کہ آپ پہلے ذہن میں یہ تعین کریے کہ آپ اس سوال کے ذریعے سے کیا چیز پوچھنا چاہتے ہیں classification of animals پوچھنا چاہتے ہیں آپ characteristics of mammals پوچھنا چاہتے ہیں کون سی چیز آپ کا فوکس ہے جو آپ کا فوکس ہے اس پہ سوال بنائیے اور وہ ایک چیز ایک سوال میں پوچھئے اگر دونوں باتیں آپ کا فوکس ہیں تو دو الہدہ الہدہ سوال بنائیے ان کے لیے اس صورت میں سوال پڑھنے والے کو clearly سمجھ آئے گا میں ان سوالوں کے ذریعے سے پڑھنے والے کا knowledge یا understanding چیک کرنے چاہتا ہوں میں confused statements بنا کے اس سے غلط جواب نہیں لکھوانا چاہتا so statements کا confusing ہونا جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے statements کا clear ہونا اور اس کا ایک واضح جواب ہونا یہ ضروری ہے ہاں اگر اس کو جواب نہیں آتا تو وہ نہیں لکھے گا تو مجھے سمجھ آجے گی کہ اس کو نہیں آتا لیکن confused کر کے سوال غلط کروانا یہ جو ہے اچھے سوال کی نشانی نہیں ہوتا موسیقی